سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی چاہتے انتخابات آئین کے مطابق ہوں چیز جسٹس کے پنجاب اور خیبر پختون خواب انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماد پر نباس جسٹس مندخیل کے بینچ کی تشکیل پر اترازات سپریم کورٹ نے اٹرانی جنر اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتی ہے آئندہ سماد کل دین گیارہ بجے تک ملتوی وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پارٹی رہنماو کا اجلاع صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینے کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا اجلاعظم میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر کو خط لکھنے پر مشاورت وزیراعظم نے خط کے مندرچات پر اتحادیوں کو اعتماد میریا سپریم کورٹ کی آسخود نوٹس پر بھی مشاورت کی گئی وزیراعظم نے کہا صدر ممرے کا دوسری بار آئین شکنی کے منتقیب ہوئے جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے فائنان سپلیمنٹری بل کی منظوری دے دی ایک سو ستر ارب روپے مالیت کے نئے ٹیکسز آئیس سیل ٹیکس کی شرعہ سترہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد ہو گئی پرتائش اشیاء پر جیوٹی کی شرعہ پچیس فیصد تک مقرر رواہ ماں کے آخر میں پیٹرولی مظنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا پاکستان کی آئی ایم ایف کی یقین دیہانی آئی ایم ایف کو ورچول اجلاس میں پیش کے اقدمہ سے آگاہ کرتیا مذاکرات نے کہا گیا کہ آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کرنے کے لیے دمان تر کوششیں جاری ہیں آئندہ چند روز تک باقی شرائط پر عمل درامت کرتیا جائے گا پر جولم لیوی میں مزید اضافہ کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کی مطابق آئی ایم ایف مانیٹری پالیسی میں سختی کرنے پر بزد ہے شاہ محمد قریشی کے بیٹری اپنے والد کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا والد کو حب سے بیجا میں رکھا گیا ہے درخواست میں موقف اپنا گیا ہمیں نہیں بتا جارہا والد کہا ہے عدالت بازیاب کرانے کا حکم دے درخواست میں استدعہ اسد عمر آزم سواتی آس انٹر والید اقبال کی بازیابی کی درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں قائم مقام چیرمین نیب تاہر شاہ اور چیرمین کمیٹی نور عالم خان کے درمیان تقرار ہوئی نور عالم خان نے قائم مقام چیرمین نیب سے کہا چیرمین صاحب ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی تو ہے نہیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو پی اے سی میں آنے سے ہچکچاہٹ کی ہوتی ہے بات کرتے اماد احمد سے جی اماد پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی اجلاس کی مزید کیا تفصیلات ہے جی پالیمنٹ کی پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت چیرمین کمیٹی نور عالم خان نے کی ہے اجلاس میں ہے جو چیرمین کمیٹی نے اجلاس مطلبی کے حلاف جو نیب حکام عدالت میں گئے تو اس پر برہمی کے اجلاس کیا ہے اور کہا ہے کہ چیرمین صاحب آپ کی اور ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے سمجھ نہیں آتی آپ کو پی اے سی میں آنے سے ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے میری آپ کے ساتھ کوئی زیادتیات نہیں ہے آپ کرپشن کے خلاف ہیں تو ہم بھی کرپشن کے خلاف ہیں آپ کہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ پی اے سی کی پاور کو چیلنج کرتے ہیں جبکہ چیرمین مقام چیرمین نے ظاہر شاہ نے کمیٹی کو بتایا کہ دو ہزار سے دو ہزار آر تک کی حقیقوں حاصل کرتا رہا ہوں بہت شکریہ اماد حمد ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے